السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست محمد عرسلان آپ کا اپنے یوٹیب چینل اس ٹیکنیکل سٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ براؤزر جو ہے وہ بہت ہی سلو ورکنگ کر رہا ہے جیسے کہ گوگل کروم جو ہے وہ کچھ دوستوں کی شکایت ہوتی ہے کہ یار کروم بہت سلو چلتا ہے تو اس کی نسبت جو ہے وہ کوئی اور براؤزر کو استعمال کرنا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتانے والا ہوں اگر آپ اپنے جو ہے وہ گوگل کروم کو جو ہے وہ فاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا ٹرک آپ نے استعمال کرنی ہے وہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا یوٹیب چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیئے یہ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کرتے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگئے تو کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو شروع تو دوستو آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے وہ سٹارٹ کو آپ نے اوپن کر لینا اور وہاں پر جا کر آپ نے لکھنا ہوتا ہے کمانڈ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے سامنے کمانڈ آئے گا کمانڈ کو رائٹ کلک کر کے آپ نے جو ہے اس کو رن ایز ایڈمنیسٹریٹر اس اوپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے اس طرح اوپشن آئے گا اس کو آپ نے یاس کر دینا ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ کمانڈ کی وینڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپ نے جو ہے کمانڈ لکھنی ہے آپ کے سکرین کے اوپر بھی میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے لکھا ہوا آ رہا ہوگا اور یہاں پر جو آپ نے کمانڈ ٹائپ کرنے ہوتی ہے وہ بھی میں لکھ رہا ہوں تو آپ نے کیا لکھنا آتا ہے ڈی ای پی کنفگ ڈی ای پی سی او این ایف آئی جی کنفگ سپیس فارورڈ سلیش فلش ڈی این ایس ایف ایل یو ایس ایچ ڈی این ایس ڈی ایس ایپی کنفگ سپیس فارورڈ سلیش فلش ڈی این ایس لکھ کے آپ نے اینٹر کی کو ہٹ کر دینا ہے ڈی ای سلیش فلد سلیش فلش، ایس ایچ پیسق سپیس ون ساک ڈی ای این ساک سپیس ، ٹھیک ہے یہ command بھی جہاں وہ آپ کی screen کے سامنے جہاں وہ show ہو رہی ہوگی net winsock reset کر کے آپ نے اس کو simple جہاں وہ enter hit key کر دینا ہے اور یہ دیکھے گا یہاں پر لکھا آرہا ہے successfully reset the winsock catalog you must restart the computer in order to complete the reset تو یہ آپ کا کام جہاں وہ یہاں پر complete ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جہاں وہ just simply cross کر دینا ہے اور اپنے system کو آپ نے restart کر کے آپ نے okay کرنا ہے اور اپنے chrome کو آپ دوبارہ شلے گا انشاءاللہ جہاں وہ آپ کا chrome جو ہے وہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ faster کام کرنا شروع کر دے گا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیگا اور comment کر کے بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا thanks for watching اللہ حافظ